بھارت کے الیکشنز ہو گئے ریزلٹس آ گئے اور پرائم منسٹر نندرہ مودی نے تیسری بار پرائم منسٹر بننے کی ایک طرح سے وکٹری سپیچ دے دی اور اپنی پارٹی کی جیت کو ایک ہسٹورک جیت قرار دیا کیونکہ تیسری بار وہ خود بھی پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں اور ان کی سرکار بھی بننے جا رہی ہے مگر بھارتی ڈائس پورا جو یہاں رہتا ہے اور اکراس بھارت ایک فیلنگ بھی ہے خاص طرح بی جے پی کے سپورٹرز کی کہ ہماری وہ والی وکٹری نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی مگر دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بھارت کے الیکشن کتنے پرامن ہوئے کتنے امدہ طریقے سے ہوئے اور دنیا کو ایک بہت بڑا میسج گیا کہ جس شخص کو دنیا دس سالوں سے آہ لطار رہی تھی یہ کہہ کے کہ ان میں تھوڑا سا ڈکٹوریل آہ مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے کتنے سموتھ الیکشن تینوں ہونے دیئے جب وہ پہلی بار آئے پھر دوسری بار جب انہوں نے خود الیکشن کرائے اور اب تیسری بار خود الیکشن کرائے اس ساری صورتحال کو کشل جی کیسے دیکھتے ہیں بھارت کی ایک بہت جانی پہچانی ہستی اب کینیڈین بھی ہیں اور بھارتی بھی ہیں کشل جی بہت بہت سواگت آپ کا اس بڑے ہی انٹرسٹنگ ہسٹورک دن پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں جس دن الیکشن کے زلز آئے ہیں میں نے ابھی ایک پریچے باندھا اس پریچے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو بہت بہت دھنیواد مجھے بلانے کے لئے ہمیشہ اچھا لگتا آپ سے بات کر کے اس میں نہ کی میں کہوں گا صرف ہم لوگ سبھا چناؤں کی بات نہیں کر رہے ہیں لوگ بھول رہے ہیں چار ویدان سبھا کے بھی چناؤں ہیں وہ بیچ میں دب گئے ہیں ہاں وہ تو کوئی بات نہیں کر رہا جس کو چار کو چار بیجے پی جیت چکی ہے جیت چکی ہے پورا جو اپوزیشن ہے ان کا سپڑا ساف ہو گیا ہے ایسا ہی ایسا ہی لوگ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے اوڈیشا جس میں بھاجپاک خود کے دم پہ آگئی ہے اور انہوں نے لوگ سبھا پہ اتنا گین کیا ہے اوڈیشا میں وہ تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے پھر آپ سکیم میں دیکھیں تو سکیم میں بھی جو انڈیپینڈنٹ آٹفٹ ہے وہ آئی ہیں اندرپردش میں چندرابابو نایڈو has been resurrected along because he's part of the nda so they were fighting together bjp and tdp وہ ساتھ میں تو وہ آگئے ہیں تو وہاں پہ بھی اسیمبلی میں وکٹری ہوئی ہے اور عرون آچل میں bjp خود کے بلبوتے میں پورا majority آئی ہے تو مجھے تو میں سوچ رہا تھا کہ گلتی سے اسیمبلی کی بھی بات کر لے کوئی اسیمبلی تو مطلب ایسا ہے کہ تم تو بس یوں ہی ہو تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں مگر ہاں اگر آپ ایک بھاجپا کے سمرتک ہیں اگر نئے سمرتک ہیں بھارت ابھی ایک بہت یوہ دیش ہے بہت ینگ بچے ہیں ہماری ایوریج شاید چھبیس ستائیس ہے تو بہت سارے بہت جو بچے نائنٹیز میں جو بڑے ہوئے ہیں انہوں نے اور شاید تو تھاؤزن میں جو بڑے ہوئے ہیں بچے انہوں نے تو صرف بجے کو جیتے ہی دیکھا ہے جب سے انہوں نے ہوسٹ سمالے ہیں تو ان کے لئے شاید صدمہ ہوگا ہم جیسے ایٹی وان میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ تو ہم جی بڑے ہیں آپ نے بجے پی کو بہت بہت ہارتے دیکھا ہے بلکل صحیح تو ہمارے دیسے لوگوں کو تو بھاجب کو اگر دو سو اکتالیس آئے ہیں جو ابھی آکڑے اگر ابھی میں الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ اگر کھول کے دیکھتا ہوں تو اس سمیں 239 ویکٹریز لیڈنگ 140 240 ہے نمبر 240 کا آکڑا صرف بھاجب کا ہے تو نڈی اے میرے حساب سے 292 293 ہوگا تو مطلب رزلٹس تو ایک ہی ہے مطلب رجان تو تو نڈی اے کی کوئیلیشن کے لئے کلیر مجوریٹی آئی ہے ہاں یہ ایک اگر نکس نکالنا ہے کوئی نکال سکتا ہے بھاجب بھارتیہ جنتہ پارٹی کا 272 کا result خود کے دم پہ نہیں آیا بی جے پی has been reduced to 240 وچ وچ اگر کوئی نکس نکالنے کے کوشش کرے کہ وہ تو نہیں آئے انڈیان نیشنل کانگریس 99 پہ ہے اور سماجبادی اصل میں اگر مجھے کوئی بولے تو سماجبادی پارٹی is the giant killer of this election سماجبادی پارٹی کو اتر پردیش میں آئی ہے بیسیکلی سماجبادی پارٹی has pretty much spoiled the party for bjp اور وہ کہنا تھا اکلے یادر جی کا پہلے کہ میں لے کے دکھاؤں گا پچیس سیٹیں تو وہ خود کہتے تھے اور وہ 37 لے رہے ہیں yes سو it's unbelievable جو آپ مگر اگر اس کو شانتی سے انیلائز کریں کتنا سیفلی پاور انڈیا میں ٹرانسفر ہوتی ہے ابھی کل cabinet کی میٹ بلائی ہے پرائن مینسٹر نے وہاں پہ decision ہوگا پریسیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جایا جائے گا ای ٹھیک نو تاریخ تک سب یہ معاملہ رفا دفا ہو جائے گا نئی سرکار بن جائے گی لوگ آگے بڑھ جائیں گے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ موڈی جی نے نہرو جی کا ریکارڈ ایکول کر دیا ہے ہندرہ گاندی جی کا ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے یہ سب چیزیں لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ مطلب ڈسکورس یہ بنایا جا رہا ہے کہ تمہیں ٹو سیونٹی ٹو نہیں آئے اوکے پوائنٹ ایکسپٹڈ بٹ کانگریس کو تو نائنٹی نائن آئے تو کہنا کیا چاہتے ہو سارا جو الائنس ہے انڈیا الائنس مل کے بھی ابھی بی جے پی کے اکیلے ووٹوں سے کم ہیں ہاں جی ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پہ ریالیٹی ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ ان کے نمبر ان کی اپنی انٹیسپیشن سے کم رہے ہیں خیر ہے اس کے خیر ہے اس کی اس لیے خیر ہے کہ یہی ڈیموکریسی کا حسن اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی ڈیموکریسی ہمیں بھارت میں آج کی دنیا میں نظر آتی ہے ویس میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے ہاں آپ اگر کاؤنٹنگ کا دیکھیں آم کاؤنٹنگ کو چار چار مہینے لگ جاتے ہیں کئی بار امریکہ میں وہ ان کے پتہ نہیں عجیب قسم کا کوسٹل بیلٹس کا سسٹم ہوتا ہے ہمارا آپ دیکھئے ایک دن کے اندر کاؤنٹنگ ہوتی ہے ختم ہو جاتا ہے ریزلٹ آیا جاتا ہے جس کو جو ایک سیٹ کرنا کہ ایک سیٹ کر لیتا ہے ممبائی میں تو ایسا کلیف ہینگر ہوا ایک سیٹ ہے ممبائی نورتھ ویسٹ جس میں ایک سیٹ کا ڈیفرنس ہوا لاس میں پھر انہوں نے پوسٹل بیلٹس کو ریکاؤنٹ کیا اور پھر شندے سینا کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اڈتالیس وٹوں سے جیتے ہیں ممبائی کی ایک سیٹ ہے مگر جو بھی ہوا آج ہوا ہے ایک سیٹ ہو گیا کینڈیڈیٹس ایک سیٹ کر لیتا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں کوئی نا نکر نہیں ہوتی کوئی نکس نہیں نکالا جاتا ہے تو بگر نیریٹیو بنا جائے گا کہ بھارت میں ڈکٹیٹر شپ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلا چار مہینے کا جو کیمپین تھا جو اپوزیشن تھی بی جے پی کی انہوں نے موڈی جی کو ڈکٹیٹر کہا انہوں نے کیا کیا نہیں کہا کل باتیں ہو رہی تھی کی بھارت میں رائٹس ہو جائیں گے EVM خراب ہے جیسی exit poll آیا EVM خراب ہو گیا اچھا اب میرے کو ایک بات بتائیے بی جے پی یا بی جے پی اینٹس آلائیز یا نان انڈی پارٹیز سویفٹ دے اسیمبلی ایلیکشن تو وہاں EVM خراب ہے مگر لوگ سبہ میں وہی EVM ٹھیک ہو جا رہا ہے پھر UP میں EVM ٹھیک ہے MP میں EVM خراب ہے تو اصل میں اگر کوئی بھارتیہ دیموکرسی اور بھارتیہ electoral authenticity کو انڈرمائن کر رہا ہے تو وہ بھارت کی opposition پارٹیز ہیں اور ایک certain class of intellectuals جو ویسٹ سے بات کرتے ہیں تو actually the story is that india has won indian democracy has won بھارتی جنتہ party and its allies have won and people should have some humility including the bjp and they have been humbled right right اچھا دیکھئے بات یہ آپ نے کہا india has won democracy in india has won اس کے optics دنیا کو اتنے بڑے گئے کہ جس شخص کو وہ ڈکٹیٹر کہہ رہے تھے خود بھارت کی opposition دوسرے ڈیشوں کے لوگ بھی ان کے influence میں آ کے وہ اب یہ کہہ رہے کہ اتنے smooth election سکس ہنڈرڈ سیمیٹی ملین ووٹرز نے ووٹ کس کی اتنا بڑا turn out رہا اور یہ جو ووٹرز ووٹ کس کرنے والے یہ شاید نورٹ امریکہ یورپ کے ووٹرز کو ملا دے تب بھی شاید زیادہ ہوں گے اور اتنے smooth طریقے سے ہوا اب بھارت world stage پہ جائے شنکر جی فورن office کو لیڈ کر رہے ہیں اور اب جو سرکار نئی بنے گی جو پرائم نسو نندرہ موڈی کی ہوگی کولیشن سرکار ہے آپ ہماری ویورز کو بتائیے ان کو چیلنجز انٹرنلی کیا ہوں گے اور ایکسٹرنلی جو ہمارے world stage پہ تھر تھرانے کا ایک سین تھا وہ کتنا متاثر ہوگا انٹرنلی چیلنجز ابھی جیسے انٹیسپیشن یہ ہو رہی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو خود کے دم پہ دو سو چالیس اکتالیس سیٹ ملی ہیں تو شاید وہ کچھ ان کے منفیسٹو کی آئیٹم جیسے ایک یونیفارم سیویل کوڑ ہو گیا یا کچھ شاید وہ پوش نہیں کر پائے اس کا کارند کیا کیونکہ جو کوئیلیشن پارٹنرز ہیں وہ شاید جیسے نیتش کمار جی اور چندر باب نایڈو جی ہیں وہ شاید اس پہ حامی نہ بھرے تو یونیفارم سیویل کوڑ نہیں ہوگا شاید کچھ کلچرل میٹرز نہ ہو کچھ کلچرل میٹرز نہ ہو وہ ہیں مر تک کلچرل میٹرز ایک شٹرگل ہے تو اگر ہندو سماج کو سوچ نہ پڑے گا پیر آپ کے پیٹ کلچرل ایشوز نہیں ہونے والے ہیں کاشی مطرہ باقی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمبرز دینے سے کاشی مطرہ ہو جائے گا تو ہندو سماج اس کے اوپر آنکل ان کرے گا اور پھر 2019 میں سوچیں گے وہ بی جے پی جس کو نمبرز دینا دیکھیں انت میں لوگ تنتر میں لوگ ہی matter کرتے اور کچھ کرتا نہیں یہ شاید کلچرل ایشوز میں ہوگا انٹرنلی کیا تھا کہ مجھے ان کی اکنومک پولیسی پسند نہیں ہے میں نے ہمیشہ سے کہا تا میرے لئے بی جے پی is very left wing in economics اور میں فسکل conservatism میں باری interesting بات کر رہے ہیں آپ کہنے لی جے بی بار left جبکہ رائیٹ ونگرز کے طور پر جانے جاتے اور مجھے نہیں معلوم میں کس قسم کا terminology میں use ہوتی ہے میرے کو باری سمجھ بھارت میں بھارت میں سارے کی ساری elite politician کلاس بی جے پی کو رائیٹ ونگرز کہتے ہیں ہاں مطلب it's kind of comical مگر میرے لئے امید کی کرن اس میں یہ ہے کی کیونکہ چندراب باب نائیڈو لوگوں کو میرے ساب سے نارسی مراغ کے بعد اگر کوئی capitalist leader آیا ہے بھارت میں اور ان کو بھی اسی لئے ان کا سپڑا سافھ ہوا کیونکہ he was an open capitalist and if mr. naidoo is back so i hope in terms of economic policy actually he might because now he can extract his pound of flesh from the BJP he might make sure the BJP right along with the JDU ایک hypothetical create کیا جا رہا ہے ki JDU اور یہ چھوڑ کے india alliance میں چل جائیں گے چلو دونوں چلے گئے دونوں کے ملا کے اور india alliance کے ملالو number 200 بہت touch نہیں ہوتے سرکار تو انہوں نے BJP کے ساتھ بنانی یہ نشت ہے بالکو ٹھے یہ نشت تو بابو naidoo جی کا یہ ہے اس far as outside india narrative ہے بھائی یہ لوگ کو خوش ہو چیئے بھی ان کا so called dictator تھوڑا tamed ہو گیا تو اب شاید ان کو negotiation کرنے کو ملے گی مگر ایک چیز میں میں آپ کو guarantee دیتا ہوں Mr. Modi if they think he is going to be tamed they don't know Mr. Modi he might be willing to let go of a lot of things but he will not do it at the cost of India right so as far as India's negotiation tactics are concerned internationally they don't change sir honest you don't know Mr. Modi cabinet who is Mr. Modi and Amit Shah I don't think the same cabinet will be continued I think there will be major changes and overall I won't be surprised if the finance minister is shifted maybe the defence ministry has changed and many other things I don't think so it should happen but it is a natural thing because a dissatisfactory outcome has many victims and they might well be the victims of dissatisfactory outcomes but as far as India's foreign policy is concerned I really don't Nitish Kumar and Chandrababu Naidoo really don't care about foreign policy they will not interfere in those matters they will interfere in local matters and local politics that's all they're concerned about I don't really see the foreign policy aspect getting affected like I said local aspects might get affected some positively some negatively one-on-one contest is pe ek side pe muslim candidate ek side pe hindu candidate so the psychological battle is hindu versus muslim and there the hindu vote gets polarized even more opposition seek credit to them they learnt their mistake this time they gave less tickets to muslims in many spots and there they gained because then the battle becomes a hindu versus hindu and then come factors like caste class language region and when your variables increase then winnability factors change and they seriously made dents in the bharati jantah party right and this is a big factor which is not and exit polls are very open and it unfair exit polls 4 vidhan elections and that was supremely accurate exit polls said odisha gains and people said exit polls in Rajasthan in Rajasthan said exit polls and because Bengal over estimation and up over estimation honestly exit polls messed up they said the percentage in Punjab may not convert to seats but the vote percentage did increase Kerala 16 point some percent they have increased Punjab almost 10 percent increase BJP vote percentage yes it did not convert into seats now but that does mean exit polls can be blamed for that but the exit polls really did not understand UP basically the story of the election is what the hell happened in UP right if you asked me what happened I didn't wait for next week I just UP wait what happened in UP how happened to be reduced to such a low number I understand it honestly it's very difficult I mean I said that Muslim votes consolidated are Muslim votes always consolidated because that's a normal so basically Muslim vote consolidation if you see mathematical percentages beyond the point it reaches a saturation point you cannot consolidate beyond the level right then you reach the law of diminishing returns story is Hindu vote has split which split didn't happen in 2019 this time so that split like Faizabad which is Ayodhiyah seat that didn't B.J.P. 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 up or not up up and weather heat bother seed distribution seed distribution bharati jantaparty nai correct ki candidate selection correct thi jantaparty 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 post talk analysis jantaparty jantaparty if my auntie was a man he would be my uncle kind of a scenario jantaparty 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 nobody likes winning more than Mr. Modi and Mr. Shah nobody likes winning more than them they are yes Mr. Modi has come and shown a game face and all of that that everybody has to do but I can assure you the one man who must be hurting the most internally is Mr. Modi and Mr. Shah they must be hurting the most Mr. Modi to have not but this time he won't it is unnatural experience right right collision first time so if Mr. Modi has gone through this he will be back with the vengeance because that's just the way the man functions that's just the way the man's brain functions from whatever I have understood in his political career and the voters of UPE I mean it's fascinating they stopped the Narendra Modi Jagarnath in Maharashtra I think BJP atrocious ticket distribution I have in my podcast I have two seats are going to Mumbai South and Mumbai North Central consistently BJP will out of مزا کرتے تھے میں بار بار بول رہا تھا آپ ٹکٹ distribution announcement دیکھیں literally election کے کچھ دن پہلے آپ announce کرتے ہیں candidates it was it was absolutely ridiculous there were so many mistakes in so many places in maharashtra and i think they underestimated the kind of sympathy mr udhav thakre will get for whatever has happened اس کے بعد maharashtra میں اور بھی factors تھے آئے کھے کسی کو بھی لے لینا اندر جیسے گی بی جی پی ایک purification agency ہے کہ کوئی بھی corrupt آدمی اندر آتا ہے بی جی پی کے اندر وہ pure and pious ہو جاتا ہے these things ہمیں voter کو اتنا بھی یہ نہیں کرنا چاہے مگر ٹھیک ہے بی جی پی ابھی سبک لے گی they will take course correction and they have to deal with the consequences of their actions and and they still have come out with such a giant number i mean it's i think 292 293 jii nda ka ban reân and that's a giant number whether we whether we like it or not 272 is the number that matters and they are way ahead of that and the opposition has been reduced to 99 Congress especially and the the rest of them is 232 or something so they are not going to make the government yes now the problem is bills pass کرنا مگر جیسے لوگ expect کرتے ہیں اندین پولیٹکس میں لوگ کی میمری بہت شورٹ ہوتے ہیں لاز پانچ سال میں کتنی بار بی جی پی نے لوگوں کو توڑ کے اپنا اندر لائے اور لوگوں نے توڑ کے بی جی پی سے بہر نکالا ہے وہ بھی دیکھ لیں جرہا تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ایکس ٹوٹے گا تو بھائی بی جی پی کیا بیٹھی ہوئی ہے صرف تو وات سٹاپ میں تو ایک انوسنٹ سا لوگوں کو question پوچھتا ہوں کیا آپ گیارنٹی لے سکتے ہیں Uddab Thakreji ہمیشہ مہا وکاس آگھاڑی میں رہیں گے میں تو نہیں گیارنٹی لیتا کسی کی میں تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ Ajit Pawar NDA میں آ جائیں گے مگر Ajit Pawar بھی آ گیا تو ہو سٹاپنگ Mr. Thakre to come back کیا پتہ election کے بعد Akali dal واپس آ جائے کیا پتہ کوئی اور آ جائے نایدو کے ساتھ بھی تو بنائے نایدو تو ابھی بنائے ہی ہے بالکل تو پھر یہ چیزیں تو پولٹکس میں ہوتی رہتی ہیں سو 292 اور 293 اور 290 اور 291 may not be the final number by the time everything is the dust is settled they still might be 300 and above independents might choose some independents 3 or 4 might choose to join BJP and I mean کوئی بولے گا oh this is immoral and I was like well it happens every time in politics and everywhere in the world and I am just giving you what could happen yeah I am not saying whether it's good or bad I am just telling you what could happen politics میں تو coalition پوری دنیا میں بنتے ہیں خاص طور پر انڈیپینڈنٹس جو ہوتے ہیں یہاں Canada میں بنا ہوا ہے چھوٹی پارٹیاں کی جو ہوتے ہیں coalitions وہ سب کے ساتھ بنتے ہیں اور آپ نے ٹھیکا Canada میں بنا ہوا ہے تو اس ساری situation میں کیا آپ یہ natural نہیں سمجھتے کہ BJP دس سال سے federal سرکار کو majority ایک دھنگ سے چلا رہی تھی چونکہ ان کی majority سرکار رہی تھی دونوں اور پھر ان کا اپنی internal politics internal issues کی وجہ سے تھوڑا سا misprace ہو جانا ایک natural ہوتا ہے تو اس پہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ BJP کا decline شروع ہوا ہے مجھے تو ایسی بات نظر نہیں ہاتی یہ politics میں ایک natural curve ہوتے ہیں سر اگر decline ہوتا تو چار state assembly level پہ کیا ہوا ہے پھر ایسا ہی BJP has gained seven states in the last few months at the assembly level مدی پردی چھتیس راجستان پوری کلی سوی پور آرون آرون آچال آنتر پردیش یہ دو ابھی کیا ابھی کیا so they have gained so many states in the last few months so کیا BJP is not going to get extra راج سوا numbers because of that so راج سوا کی number matter نہیں کرتے بلکل so it's such a I mean it's fascinating رینڈنگ آپ بھارت کے ووٹر کو سوچ ادھر states میں لے آیا اور up میں گرا دیا اچھا آپ نے یہ بڑا اچھا نکتہ اٹھایا مجھے ایک دوست نے پہلے بھی کہ ہم بھارتی جو ہیں بھلے سے آپ کو باہر بیٹھنے والوں کو دکھتے ہوں برادریوں میں بٹے کسی نے کہا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم بھارتیوں کو اتنا سمپل نہ سمجھو ہم ایک جگہ پہ ان کو اٹھا کے اوپر لے کے جاتے ہیں جیسے ڈلی میں اس بار پہ سات وں سیٹیں ملی ان کو اور پچھلی دفعہ جو ڈلی کے سٹیٹ الیکشن تھے اتنا ڈر ایسی میٹ آؤٹر ورلڈ کرتی ہے وہ تو ویسٹرن ورلڈ سے بھی زیادہ ان کی جو جنتا ہے وہ ڈیفرن طرح کے پلے کھیلتی رہتی کیا ایسا میں سچ کہہ رہا ہوں بلکل سر یہی تو بیوٹی ہے ڈیموکریسی کی اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی اگر اسیمبلی الیکشن مہاراشرہ میں ہوگا میرے ساب سے بھا جب پھر ہارے گی بھا جب مہاراشرہ میں اسیمبلی الیکشن ہارے گی یا تو پتہ نہیں ادھر ٹاکرے کے ساتھ پھر سے kiss and make up کر لے تو موسیپل الیکشن ہوگا میرے ساب سے پھر سے وہ لوگ ہاریں گے مگر کسی اور پرانت میں ہوگا وہ لوگ جیت جائیں گے تو یہ نیچرل کورس آف ایکشن ہے اس میں مطلب مجھے تو یہ بڑا ہی نورمل سا لگتا میرے کو کوئی جس میں مجھے 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 کئی بار اگر آپ ساتھ میں ایسا تو ہے نہیں کہ صرف گوروں کی بپوتی ہے ہم بھی تو کری سکتے ہیں انڈیا کے لوگ آپ نے بات کی انڈیا کے لوگوں کی انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے 670 670 million لوگوں نے vote ڈالے 48 plus celsius کے temperature ٹھیک ہے چلیئے وہ پہلا فیز شاید 42 celsius کا گئے اور vote ڈالے اتنا بڑا turn out رہا violence nil اور اس ساری situation میں اتنا بڑا exercise اتنی تیزی سے نمبروں کا سامنے آنا scientific طریقے سے یہ ایک بہت بڑا credit ہے چلیے آخر میں دو ایک باتیں یہ مجھے بتائیے کہ پنجاب میں جو situation رہی آپ نے بتایا اٹھارہ انیس پرسن ووٹ ہو گئے in terms of translating seats تو کوئی زیادہ وہاں ابھی ہم نے development نہیں دیکھی مگر یہ itself بہت بڑی development ہے کشمیر میں ہوئے دو سیٹوں پہ بہت بڑے upset مگر ایک سیٹ پہ وہ ہرایا ایک separatist نے sort of جس کو terrorist کہا پنجاب میں دو آئے ہیں جو sort of pro خالصتانی ہیں تو یہ کیا وہاں پہ ٹرین ابھی اس میں پنجاب میں دو کہانیاں ہیں ایک میرے حساب سے ایک ورینگ ہے اور ایک ایک completely opposite of that ہے اگر میں آپ کو پچھلی بار کے مکڑے بتاؤ ہوں پچھلی بار انڈیا national congress کو پنجاب میں آٹ seat یں آئی تھی and they had 40.12 percent vote share تھا انکا اس بار ان کو انڈیا national congress کو 26.3 percent votes آئے ہیں بکو there were more parties شرومانی اکالی دل کو 27.76 آئے تھا اور بھارتی جنتا پارٹی کو 9.63 آئے تھا they were fighting together تو اس بار بھارتی جنتا پارٹی الگ لڈی ہے they have gone up to 18.56 and shiromani akali dal has come down to 13.42 پنجاب میں shiromani akali dal is the so called strong party but bھارتی جنتا party has come up a long way آم آدمی party 26 percent پی پچھل بار 7.36 to naturally آم آدمی party but جیتی ہے سات seat آئین سی جیتی ہے ایک shiromani akali dal اور دو آپ کے خالستانی independent ہے تو story of panjab is so complex کی آدمی اس میں بولے کیا کیا کرے اور bjp کا vote map is very interesting کیونکہ اگر آپ constituency wise bjp کو دیکھیں گے اور آم آدمی party جیتی ہے it has been a very close contest جیسے anantpur sahib me they won by all 10,800 votes سے جیتے ہیں اور ایک جگہ پہ فیrozپور میں congress کا candidate تین ہزار votes سے جیتا ہے اور آپ کے جو دوسرا candidate ہے حشیار پور سے چار ہزار چار سو سے جیتے ہیں so it has been a very close contest in some of the elections some a direct contest with BJP it was a very closely held contest so worrying sign یہ ہے کہ دو خالستانی آیا اوپن خالستانی دیت اور شاید ایک تو بندہ جیل میں ہی ہے جی آم رتبال سنگھ وہ independent کر کے جیتا ہے مگر ایک جو سنگرور میں تھا اس کے پہلے جو آیا تھا وہ seat میں ہار گئے خالستانی نہیں آئے وہاں پہ شاید آپ جیتی ہے تو اور BJP کا vote share اتنا بڑھ گیا ہے پنجاب میں which is a very heartening sign 18.56 percent vote share اگر آپ یہ سمجھئے کہ جو dominant party of Punjab ہے وہ INC 26.3 percent ہے جی and BJP is 18.56 percent and if BJP now let's see what they do in the future will the BJP bite the bullet and go back to Shirovani Akali Dal and their one member of parliament Harsim Rat called Badal will they get her back in will they cut her deal with the Akali who knows I think they should go back together because it was a convenient alliance for them in Punjab or it had handled Punjab a big comical result came if you see Kashmir too Mebupa and Omar Abdullah both are good so now say good or bad or what nothing comes to the one separatist if you see highest vote percentage is 24.3 6 percent and BJP standard اندار ہوتا ہے،بس نشد very strong in hablando Jammu ڈ dangpura وہاں پہ دونوں سیٹ میں وہ لوگ جیت گئے ہیں انیز وہاں اور جو بڑے مارجن سے جیتے ہیں وہ لوگوں سے جیتے ہیں موڈا سیڑے ہیں and آبدالرشید شیك negotiating ometer میں بیٹے ہیں۔ بھائی کہROں دو جیل میں بیٹھے مہاراج جیتство ہے تو جیل میں بیٹھے ہوئی؟ بسوٹ مرہا رھ imagery تعیم حمط apare پاکستان'. さورے پاکستان میں حمط بار کرام میں particulier چاہے در ہوں ان کی ووٹ ویلیو مرحالے بڑھ جاتی ہے so ابھی it's a very interesting time but dono omar abdullah and mehbuma mufti omar abdullah from baramulla and anantanak rajori سے mehbuma mufti both have lost they are the face of they happen to be face of kashmir they claim to be the face of kashmir ان کا کیا حالو ہے deface ہو گئے ہیں بہت آخر میں conclude کرتے بے یہ بتائیے کہ ہمارے جو بی جے پی کے سپورٹرز ہیں خاص بھارت سے باہر بسنے والے اور خود بھارت کے اندر بسنے والے ہارڈ کورٹ سپورٹرز وہ بی جے پی کے جیتنے پہ خوش تو ہیں مگر تھوڑی سی ان کو disappointment ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری ان کی majority سرکار بنے بلکہ وہ تو چار سو پار جانا چاہ رہے تھے NDA plus کے ساتھ تو ان کے لیے کیا message ہے کیونکہ جیت تو گئی ہے بی جے پی سرکار بھی بن رہی ہے تو ان کو کتنا نراش ہونا چاہیے اور کتنا realistic ہونا چاہیے نراش ہونا ٹھیک ہے مگر at the end of the day میرا ماننا یہ ہے politics is about being in power یہ جو ہوتا ہے نا کی مطلب کانگریس کی حالت یہ ہے کہ میں ایکزام میں سو میں سے چالیس پنتالیس لائے ہوں میں پاس ہو گیا بہت بڑی بات ہے تجھے نبے کے اوپر ملنے چاہیے تھے تو تجھے اسی آیا ہے تو تو ہارا میں بلایا moral victories are not moral victories if Narendra Dhamudar Das Modi is the third term prime minister he has won you may not like it it is going to happen will it be the kind of government you may have expected no that is fine but it is still a BJP government and a truncated BJP government is thousand times better than an Indian alliance government for India so diaspora کو خوش ہونا چیے as far as foreign policy is concerned I think diaspora کو itna کوئی problem ہوگی نی and this government will in fact in a way اب 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 کوئی accuse کرے گا انڈیا میں ڈکٹیٹرشپ کا تو diaspora بول سکتا بھائی کائی کی ڈکٹیٹرشپ یہ دیکھو ہمارے لوگ تو ایسے ووٹنگ پیٹنگ کرتے ہیں اب ہم کو کیوں ستارے ہوئے دار diaspora تو یہ بول سکتا نا بھی so diaspora اگلے تو اچھا ہے اور جو اس وقت opposition ہے اس طرح کی opposition بننے کی anticipation نہیں تھی opposition والے تو کہہ رہے تھے ہم دو سو پچانوے لیں گے لیکن جو آنکڑے بتا رہے تھے جو خاص طور پر ارلی exit polls بتا رہے تھے وہ اتنے بڑی opposition نہیں بتا رہے تھے مطلب کیونکہ ہم بہت چھوٹی opposition expect کر رہے تھے اس لیے یہ بڑی opposition لگ رہی ہے یہ کیا اچھا sign ہے بھارت کے لیے democracy کے لیے اور اس سے آپ بالکل آخر نے یہ بھی بتائیے کہ کیا انہوں نے کچھ سیکھا تھا جس وجہ سے یہ نمبر لینے میں کامیاب ہو گئے definitely سر سیکھا یہ تھا انہوں نے اپنی میناج جیسے پہلے بھی آپ نے انڈیکیٹ کیا یہ لوگ نے اپنی ٹکٹ distribution کو بیٹر کیا سب سے بڑی چیز یہ لوگ نے unity بیٹر منائی آپ اس میں آہ ای ٹھنک یہ لوگ کی ٹکٹ distribution مچ بیٹر تھی اس بار دوسرا ان کی ووٹر موبیلیزیشن اچھی ہوئی ہے اس بار انہوں نے اپنے کارڈر کو اچھا موبیلیز کیا بی جی پی نے کچھ جگہوں پہ کمپلیٹ mess up کر دیا ہے جو بھارتی جندہ پاری کے structure کو جانتے وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے کی بی جی پی has messed up big time in its ticket distribution in maharashtra uttar pradesh in a major way میں کو بھنگال کا کچھ پتہ نہیں تو بھنگال پہ کمنٹ نہیں کروں uttar pradesh کو تھوڑا follow کی ہے اس کے لئے میں اس کے اوپر کمنٹ کر سکتا ہوں بام میں خاص طور پہ ممبئی میں تو مطلب واہیات قسم کی ticket distribution ہوئی ہے مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں جو بھاجپا نے کی ہوئی ہے بھاجپا hubris میں تھی بھاجپا کے لئے reality چیک ہے کہ وہ بھی ایک echo chamber کا شکار ہو گئے تھی including the top management of بھاجپا they also may have been victims the one criticism i have of the opposition is if the opposition says آپ نے 400 پار بولا اور آپ کو نہیں آیا تو بھائی آپ نے 295 بولا تو آپ بھی نہیں آیا تو یہ کس قسم کا rule ہے ہمارا 295 کا 234 ہونا victory ہے آپ کا 400 کا 292 ہونا loss ہے یہ میرے کو logic سمجھ میں نہیں آرہ مگر یہ کیسا ہوتا ہے کی heads i win tails you lose یہ وو logic ہے اور یہ political parties میں rationality نہیں ہوتی ہے مگر voters کو یہ سمجھ نا ہے اور next time جب voters vote کرتے ہیں voters کو اپنے آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا ابھی سمپل ہے اب یہ سرکار کیسے چلے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دو سال کے اندر اگر یہ سرکار truncated way میں چلی اتر پردیش بنگال مہاراشتر خاص طور پر اور راجستان یہ چار پرانت کے لوگوں کو اپنے آپ سے پرشن پوچھنے پڑیں گے میں مہاراشتر بھرا دی تو سب کا بھلا ہو گیا سو لیٹ سی ہا اپن سی رائٹ ناو اس ناو تی جج دیکھتے دو سال کیسے جاتی یہ سرکار رہتی بھی گیا سرکار تو ہی کمنٹ کرنے کو ہوگا اور ہم تو ملتے ہی رہیں گے بہت شکریہ شکر گزار کہ اپنے بڑی اچھی باتیں کی ویوز بات چیز سنی آپ نے کشل مہرہ جی کی اور بھارت کے الیکشن ہو گئے ریزلٹس آگئے آلموسٹ اور ٹرینڈز بڑے لیول پہ چل رہے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ یہی ٹرینڈز ٹرانسلیٹ ہوں گے ایکچول ریزلٹس میں جب پورے سٹیٹس سامنے آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد سرکار بھی چلتی رہے گی اور ہماری میڈیا کی بات چیت بھی چلتی رہے گی آج کی بات چیت ہم دونوں کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دھنیوال موسیقی